موسیقی راجی صفحہ ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں ہم ہیں آج شانتینی کے اطن میں وشو بھارتی وشو بیدیالے کے سینٹر فور انڈو طبطن سٹیڈیز میں لمبے سمیت تک شودھار تھی اور ودوان سنیتی کمار پاٹک کے ساتھ موسیقی سنیتی کمار پاٹک پہلی مئی انیس سو چوبیس کو اتر پردیش کے غازی پور مجن میں سنیتی کمار پاٹک آج چھے درشکوں سے بھی زیادہ سمیں شانتینی کےتن میں گزار چکے ہیں گرودیو رویندنا تھاکر کے بنائے اس شکشہ سنسدھان کی یاطرہ کو انہوں نے قریب سے دیکھا ہے شانتینی کےتن میں بھارت طبط ادھیان کندر کا اٹو اٹھش سارہ سنیتی کمار پاٹک نے بودھ پالی اور پراکرت سہتے کا سگھن ادھیان کیا ہے آج بھی سرواتک ورشت اور پرامانک بھارت طبط ویدھیں اور اوکاش گرہن کرنے کے بعد بھی شود گمیشنا اور لیکھن میں لگے ہوئے ہیں آج 95 سال کی عمر میں بھی وہ اپنے ادھیان ککش میں تو یطھا سامرد سکری رہتے ہی ہیں سمیہ سمیہ پر آیوجنوں کے وچار سطروں میں بھی شامل ہوتے ہیں سنیتی کمار پاٹک کی لکھی کتابوں اور شود پتروں سے اس کشت میں جو سمردھی آئی ہے وہ اطلنی ہے سنیتی کمار پاٹک کی لگن اور پرکھر میدھا نے طبطی ادھیان کے لیے نئے باندھن ستھاپت کیے ہیں بہت بہت سواغت ہے نامرکہ ہم کو بتائیے سنیتی جی کہ آپ نے تو یہ جو شانتی نے کہتا تنویشو بھارتی کو بہت بدلتا ہوا اتنے لمبے سمیہ میں پایا اس ویشو ویدیالے کی سنکلپنا ٹیگور کے مند میں کب اور کیسے آئی ہوگی اور کیسے اس نے روپ لیا ٹیگور کے جہاں پر روینرہ ٹھکور کی بات ہوتی ہے وہاں پر ایک ہی شبد ان کا ہے کہ بیدھا کا اودھبابن کرنے پڑے گا ان کو سارے سکھاپ شایلی کو ایک ہی شبد میں باتایا جائے کہ یہاں بیدھا کی اودھبابن کی کیا ہوگی تو اس کے آپ کو پیریان ہیں کہ وہ شروع ہوتے ہیں شوشو ہوا گئے جس کو ہم لوگ انند پاٹھ سالب بولتا ہوں انند پاٹھ سالب بچوں بچوں کے لیے اس کے بعد ہم کو پاٹھ بھابن میں جاتا پاٹھ بھابن میں آپ کو دھرے دھرے پورائک شروع ہوتی ہے پاٹھ بھابن کا جو شیشو بیواغ ہے اور شیشو بیواغ میں جو رہتے ہیں ان سے سارے انہوں نے کلاس ٹو تری سے شروع کرتے ہیں اور اس کو دھرے دھرے اونچا ہی جاتے ہیں تو یہاں دیکھئے یہاں فیکلٹی یا سارے انگریجی شبد آیا ہے روینرہ نے اس کو نہیں پریو کیا انہوں نے بولا بھابن اچھا اس بھابن میں پاٹھ بھابن جو شروعات ہوتی ہیں اس کے بعد شکشہ بھابن آتی ہے شکشہ بھابن کے بعد آپ کو بیدہ بھابن آتی ہے یہ تین ہے اس سے آلاؤا آپ کو شاہائک یا بھابن کے روپ میں آپ کو کلا بھابن ہے شنگید بھابن ہے اور یہاں یہاں سب سے بڑی بات ہے یہاں کھیل ہوتا ہے اور جو فیزیکل جو وہ بھی آپ کو یہاں کے شکشہ کا ایک انگر ہے اس کے بعد وہ کمپلسری ہوگا ہوتا ہے یہ سب کو آپ کو ماندان میں جانے پڑے گا اور اہاں پہ آپ کو تو یہ سارے جو شکشہ پتھتی کا سارے مول روپ جو ہے وہ آپ کو بینائی بھابن تو اپر میں ہے وہ جو ایڈوکیشن کرتے ہیں لیکن اس کا جو پروکسکریوشن ہے جو روبینوران نے بنایا تھا وہ آپ کو شیشو بیواغ کے بار پاٹا بھابن، شکسا بھابن، بیدھا بھابن اور بیدھا سبدا کا اُن کو اٹھ ہے بیدھا کی اُدھبابن کرنا بیدھا کی اُدھبابن کیا جائے تو گین کا پرسار ہوگی کیوں ان کا پیچھے داہے گیا آپ کو تکسوشیلہ اور اُہاں پہ آپ کو نالندہ اے دونوں ان کو شامنے تھا لیکن ان کا پیچھے رائے گیا آپ کو پرانا جو آسرم کا شکشہ ہے اسی لئے اے سارے ہمارا آسرم ہے اس کا نام ہے برہموچر جاسرم شانتھینی کے طرح برہموچر جاسرم کیوں ان کو پیتا جی آ کر کے یہاں جو بنایا تھا تو پیتا جی کے بعد انہوں نے اُتتر شری ہو کر یہاں پہ اے شکشہ کی بیاوستہ انہوں نے چالو کیا جو ان کے من میں یہ جو دھارنا آئی وہ اور کن ویدیشی پریوگوں سے بھی کچھ پروہابیت تھی جرور وہ جو پویٹ سکول تھا پویٹ سکول باد میں آپ کو بھی شبھار ہوتی ہوا درمین دے جاترویش بھاوتی کے نیرام جہاں پہ اے گھوشلہ میں آپ کو سارے چیڑیاں آ کر کے بائٹ پابے اسی پورو اور پسچے اے دونوں کو جتنے پرندیتوں ہیں جتنے منشی لوگ ہیں جتنے آتھار جو لوگ ہیں وہ آئے اور یہاں پہ بھیدہ کی ایک نئی سلسلہ آپ کو یہاں پہ بنوائے شروعاتی سمپرک روینہ ٹھاکور کا کن ویدیشی ویدوانوں اور شکشہ ویدوں کے ساتھ رہا ہوگا آپ کے جانکاری میں کیا ہے بتائیے سلوان لیوی پہلے ہی تو سلوان لیوی کی بات آتی ہے کہ بیشو بھارت ہی ہوا آج سے کاریوان ان کا جو شروعات تو اسی نائنٹین ایٹین میں چل ہوا لیکن ان کا جو روپ ہے ساموگرک روپ جا ہے شکشہ سانگستان کے لیے وہاں پہ 1921 میں ہوا تو اسی کے بات ان کو جو بریجان شیل اس شروعات کے مہاماناب کیتا تھا تھے وہ ماشور کے جو بھائی سانسلر تھے تو وہ تو سب سے بڑے اس نومانا کے منا جاتا تھا کیا نام لیا آپ نے بریجان شیل بہت ہی آیاں پندی تھے انہوں نے انڈیا نیزم بھی جتنے جانتے ہیں ویسٹر نیزم بھی جتنے جانتے ہیں اور وہ تو خاص کر اسی لیے ان کے پاس سارے سامنہ ہو گیا تھا پوروہ اور پسچین کا تو اسی لیے آپ کو یہاں پہ چالو ہویا تھا آپ سوچیں گے کہ ہم آپ سے آپ کے وشے یعنی جو بدھیزم یا انڈو تبتن جو آپ کا وشے ہے اس پر ہم کیوں نہیں بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم آپ سے ہی جان سکتے ہیں کہ یہ وشوبھارتی میں جو وکاس کرم ہے شکشاہ کا وہ کیسے کیسے روپ لیتا رہا بدلتا رہا آپ نے کہا کہ آپ اپنے ماما کے کارن یہاں آئے ذرا وہ کہانی ہمیں بتائیے کہ درگا چرن چٹو پادھیا بھی کیسے یہاں آئے اور پھر آپ کیسے شامل ہوئے سیلہ لیوی کو انہوں نے بلائے تھے سیلہ لیوی اس جامانہ میں ایوروپ میں ایک بریشتہ کارن ہمارا مردھ ایشیا میں سینٹل ایشیا جب سین ہیڈن نے گیا 1910 میں جا کر کے اوہاں پہ سانسکریتی کی انہوں نے ادھگاٹن کیا انہوں نے ادھگاٹن کی اس ادھگاٹن کی سلسلہ میں سیلہ لیوی پریش کا پندیت تھے لیکن انہوں کا پریچائی اور انہوں کا بہتی بیشال تھا انہوں نے آ کر کے بولا کہ دیکھئے بھاروتی عویددہ آپ کو سکھنے پڑے سانسکریت کو بھی سکھنے پڑے تو آپ کو سارے ایشیا دیکھنے پڑے گا کیوں پڑا جمانہ میں کیا ہوتا تھا بے پاری لوگ تو آپ کو ہمارے دیش میں آپ کو اپسائیت پہاڑ کے علاقہ میں دیکھا کہ آپ کو سمان بلاد کر کے ہمارے دیکھنے پڑے سکھنے پڑے ہیوینسانگ آتے سمان پہلے ان کو جو سانسکریت کا پریچائی مدھا ایشیا ہوا بعد انہوں نے با میان میں آ کر کے دو ماہینہ بیٹھ کر کے پورا سانسکرٹ اور بہدھو بیدھا کا ادھرن کر کے تب وہ نارونا کپر آیا تھے اسی کر کے ہمارا جو بیدھا کی گوٹی ہے وہ آپ کو سارے بیپاریوں کو ساتھ چلتا تھا تو اس کا پرنام ہوا کیا جگہ 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 میں آپ کو یہ ہوا مان لی جی آپ کا تکسو شیلہ کا بات بولیے تکسو شیلہ کیسے ہے تکسو شیلہ آپ کو بھارت سے نکال کر کے پوششیم اور جانے کے لیے ایک اور میں کوپیشا اور ایک اور میں تکسو شیلہ کیا ہوا پوپیشا میں کوپیشا میں بیپاری لوگ آتے ہیں تو ان کو جس میں ان کا ادھرکتا تھا ان لوگ آ کر کے تھوڑا یہاں پہ پڑھنے لگ جاتا اور یہاں پڑھائی کر کے پڑھائی بھی کرتے تھے بیپار بھی کرتے تھے کام چلتا رہتا تھا اسی کر کے ہمارا بیدھا کا پروشارہ ہوتا تھا تو سیلھن لی بھی اسی جو مدھائشیا کے جو بہدھو بیدھا ہے اس کے اس سمائے کا آیاں بیدھوان تھے اور ان کو انہوں نے لیا انہوں نے لیا کر کے بولا کہ دیکھیں آپ لوگ تو یہاں پالی پڑھائی کر رہے ہیں لیکن خاص کر کے اس کا جو شہلی بھاسا ہے اس کو آپ دیکھئے کہاں دیکھیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ چینی دیکھیں آپ مانگولین دیکھیں اے سادے دیکھیں مدھائشیا کے بھاسا تو خاص کر کے ہم گجر گیا وہ تو ملنا بڑی مشکل ہے تو اے سارے آپ کو جو ہے اے لے کر کے انہوں نے جب کیا تب کلکٹا انہوں نے آسوتوش مخوابادہ تھے آسوتوش مخوابادہ کا ساید ربینڈوناتھ نے کوئی سندیز بھیجا تھا انہوں نے اوہاں سے پربود باگچی کو بھیج دیا تھا ان کو سیسا سکولرسٹریٹ کلکٹا سے ملتا لیکن انہوں نے یہاں بائٹ کر کے لی بھی شایب کے پاس پارتے تھے اور پربود باگچی کے بعد دیدے دیدے جب کلکٹا میں اس کو سرا پرسار ہوا تو میرے جو ماتول ہیں وہ اس وقت میں ریشارٹ کولر تھے وہ بھی پیار سکولر تھے تو انہوں نے بہت تو نائے پر کام شروع کیا تھے اور ان کو بہت تو نائے پر بہت تو نائے پر بہت تو نائے میں بھی بول دوں کہ آپ کو گوٹم نائے میں جو پرکشا کرتا ہے پرتکشا کو بیچار ہوتا ہے وہ پرتکشا کو بیچار ہمارا بہت تو نائے میں تھوڑا دھدو دھانکے ہیں ہمارا بہت تو نائے میں کیا ہوتا ہے جہاں پہ کلپنا کی تھوڑا سی بھی آسا ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو پرتکشا نہیں ہو پاتے پرتکشاں کلپنا پورم کلپنا کو اپوہ کرنے سے ہٹا دینے سے تو اب بھی آپ کو پرتکشا ہوگا نہیں تو ہمارا دیمان کلپنا سے بھڑا ہوا ہے پوری ساج میں پرتکشا نہیں ہو پا پہ گا اور گوٹم نائے میں کیا ہے گوٹم نائے میں کیا ہے گوٹم میں اس طرح بیچار نہیں ہے انہ نے کلپنا کو عصر رکھ دیا انہ نے کلپنا کو اس طرح کیا کہ ہمارا بودھے سے آلاغ نہیں کیا اسی لئے اس کا کارن تاہی ہے کہ ہم لوگ جو سوچتا ہوں وہ سوچ میں آپ کو کلپنا یا پورمان روپ بودھی یا بودھی مطہ آپ کو وہاں کیا سیل ہوتے ہیں انترسولیلا فلگو کی طرح ہاں نہیں آپ نے صحیح کہ یہ تو زیادہ لمبے گہرے بیمارش کا لیکن ابھی پھر آپ بتا رہے تھے کہ آپ کس طرح آپ کے ماما کی وجہ سے آپ کیسے آئے یہاں پر میں ہی تو ماما کے وجہ سے چھوٹے عمر میں میرا ماتا گوجر گئی تھی بہت ہی چھوٹے ننھے بچہ تو میرے ماتا گوجر گئی تھی مامی جاتا ہے تو ان کے پاس مجھ کو شروع دیا تھا انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو گوجر جا رہا ہوں تو میرے لیڑکا کو تم دیکھو اور انہوں نے مجھ کو اپنے لیڑکا کی طرح ہی دیکھا تو اسی لئے میں ہم ماتا اچھوٹا میں میں جو کچھ کیا تو اسی میں ہم کو جو ان کے پرمپرا جب تھوڑا سا آنکھوں کھلی تو میں ہی دیکھا کہ یہ تو یہ ہی بیدہ ہے پھر آپ ادھر سے کہاں تھے جب آپ کچھ پڑھائی کر رہے تھے آپ کہاں سے پڑھائی کر کے میں تو پڑھائی کر رہا وہ تو اچھو میں تو اچھو میں تو اچھو پینگل نہیں بینگل ایڈکیشن سارویز میں وہ جگہ جگہ میں انہوں نے گھومتے تھے اور میں ہی ان کے ساتھ ہی جاتا تھا اسی لئے جگہ جگہ میں تو میں ہی جب تھوڑا سا بیے پاس کیا میں ہی سانسکرٹ کالی سے بیے پاس کیا تو سانسکرٹ کالی سے میں ہی بیدہ دیو دھائم جو کچھ رہا ہے اور میرے اپنے گروہ بہوتی جاڑا پرشن میں ہی بڑے بڑے پرنیتوں کو چارنس پرشن کرنے کے لئے میرے جیبن میں شفل ہو گیا جو کچھے تو ان کے پاس میں ہی سانسکرٹ کالی ایمیں پرٹے پرٹے ماتون نے کہا کہ تم تھی بڑے سیکھو تو اس میں ہمارا کلکاتک بسوڑی دل میں دیشے سانگ پو تھا وہ مونگولین لاما تھا اسی لئے مونگولین پر پر میرا روچی آئی تو ان کے پاس میں بیٹ کر کے تھوڑا سا ادھان کیا تو اس کے پاس شروبات ہو گیا اور گھر میں تو پریویشت آئی تیپ تیپ ادھان کی تو انہوں نے میں جب کالکاتا انفرسٹی میں میں سانو ٹی بیٹانیشہ چینی او ٹی بھو ٹی بھیوہ کی لے کر کے میں گویشن کھات اور سنیسی چٹھ جی جو بھاشاچار انہوں نے مجھ بہت سانتان کی طرح دیکھتے تھے تو ایک روز میں ایسیٹک سوسائٹی میں گیا تو انہوں نے پرنام کیا ہمارا جوڑیتی ہے گھر میں سپس کیا میں انہوں نے کہ تُم کو میں روڑی کے پاس بھیدنے چاہتا ہوں تُم جانے چاہتا ہوں تو یہ تو ہمارا زیون کے ایک صحبہ اُس جمانہ میں تیلی فون ایک صحبہ ایک صحبہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں خط لکھ کر کے روڑی جی خوپ بھیدیا کہ میرے ایک سٹوڈنٹ کو تُمہارا پار بھیدنے چاہتا ہوں چھے مہینے کیلئے تُم سمائے دیوں گے اُنہوں نے تُرن جواب دیا کہ آپ کو جو سٹوڈنٹ آیا چھتر ہوگا تو میرے لیے کوئی ادراز نہیں ہے اوہ سمائے دکٹر روڑی بلو اینلز کا اونواز ایسیٹک سوسائٹی سے چھاپ گیا اُنہوں نے بہت بڑا کام کیا تُرن بہت بہت بڑا کام کیوں اُنہوں نے بڑا آجیب ساہ سہ ہے آجیبی بلو ہویا حفتہ میں دو روج دو خندے بہت کر کے پڑنا باکی کام ہیں باجار میں باجار میں گھومنا پیڑنا نا عموکو ساتھ تِوٹیوں کو ساتھ باد بولنا ایک دکان تھا ان کو جان پاچھان ان دکان شداما پانڈیت جی کھا کالیم پانگے اس وقت ان کالیم پانگے تھے تو شداما پانڈیت کا دکان میں میرے دیوٹی تھا ساردس گیر بازے کارا سردی کا جمانہ حد سردی کا جاہا کر کے اوٹ جانا اوہاں بائٹ کر کے اوٹ کارکے اون کے پاس جتنے بیپاریو آتے تھے اوٹ بیپاریو کو ساتھ مجھ کو اچھارا کییا گیا کہ تُم ایکو بھی شب دو نہیں بولے گا کان کھولا کر کے سن سنو اور ان کے باس او جو بلتے ہیں تم سنو اور آجی ہائیران کی بات ہے اوہ سوائی کی بیئی ہے بیئی 1951 کی بات بول رہا ہوں ایس طرح سونے کی چھوٹے چھوٹے بات لے کر کے دو تین چار بات لے کر کے گھوڑے کچھر لے کر کے اوہ لوگ آ جاتا ان کا دکان میں جتنے آپ کو اپنے برندہ جو کچھ ہیا اٹھا لیتے تھے جاتے سمائے اوہ اس کو تعلق کر کے دے دیتے تھے ایک ایک بات کو کتنا بھیجن ہوتا ہے اوہ اپنے لکھ لیتا ہے بیش ہو جاتا ہے بعد میں اوہ سکھیم شنڈیگٹ بینک میں دے دے دیتے اوہ روپیا اٹھا لیتا ہے اس طرح کر کے بیپار ہے اس میں ہمارا بہت لاب ہوا کیوں تببت میں ابھی کا تببت نہیں بولا ہوں پرانا جمانہ کی تببت بھولا ہوں اوش ہمائے تببت میں تارا تارا کی بھاسایاں چلتی تھی کیوں جیسی ریکھئے آپ ہندی بولی بھوچپوری ہندی، مائتھلی ہندی یا پتنا ہندی ایک بڑا بھول نہیں ہے ایسی طرح کبھی چلتی رہتی تھے تو اس دشا میں ہمارا تھوڑا سا دیل ساپا ہو گیا کی تبتی بھاسا سنگھنا سوڑھو کبھل رانو راپ کو گھنٹ کی بھاسا نہیں سنگھنا ان کے عام آدمی کو بھی بھاسا سنگھنے پڑے گا میرے ہوسلا بھار گئے اور اس کے بعد میرا ڈیوٹی تھی بڑی عدیب تھا اوپر میں ایک مندیت تھا ابھی بھی ہے تیرپائی گمپا اور تیرپائی میں ہم کو جانا پڑتا اہی ہمارا گرو کا ندیش ہے تم سام کو وہاں جانا اور ہو شک ہے تو موپس آ جاؤ آ کر کے میں ایک تھوڑا بجان میں ایک ہوتل میں رہتا تھا اور نہیں تو تم وہاں ہی علامہ لوگوں کو ساتھ اور سو جاؤ اس ہی کر کے مجھ کو سنویا تیرپتی سکھایا تھا اس کا لاب کیا ہوا جب میرے ایک کتاب کی بھاسا جائیسی آتی ہے ایسی آپ کو بولی بھی آتی ہے تو اور ہفتہ میں دو روز گرو جی کا ملنا ایسی ہمارا کام تھا تو اس ہی کر کے میں ایک ٹیپتی سکھ پایا تو اس کے بعد جب یہاں پہ ایڈورٹیسمنٹ ہوا میں ہی بھی آیا اور کارین پھونک شہی آپ کو شیئر لاما شیمے دی جنگ لاما اور نیمہ پہ لاما تھے انہوں نے آئے تھے اس طرح آپ کس سن میں آگئے یہاں کس سال میں کس سال میں آپ پھر آئے یہاں میں یہاں پہ 53 میں آگئے 53 میں آگئے اور آپ اور جو دوسرے لاما کیا نام لے رہے ہیں آپ ان کا شیئر لاما اور آپ دونوں لوگ ہم دونوں لوگوں کو اس سمائے ہمارا پہتھن پہتھن کی بیچار نہیں تھے ہماری سوڈ کا کام تھا سوڈ کا کام کیا ہے آپ سننے سے حرن ہو جائیں کہ ساڑے چار ہزار بھارتیوں گرنث ٹیپتی بھاسا میں انوباد کیا ہوا اور ساڑے بہت دو گرنث نہیں ہے بیماری کے گرنث آپ کو ریکن کا گرنث چھنڈ کا گرنث اور سامودرک بیچار آپ کو نقصہ دیکھ کر کے آپ کیس طرح بیکھتی ہے اے بیچار کرنے کے لیے آپ کو جو بیدہ ہے سارے بھارتیوں بیدہ کو اُنہوں نے ایک جگہ میں جھٹا لیا تھا سارے تین ہزار کتاب ہے جو سامودرک بیاتی جو سامودرک بھی اور ہماری اسیین ہے تم کو ایساقول نہیں prop ہم لوگ اس کو واپس لانا اچھا تو مول کتابیں کیوں نہیں اپلابد ہوئی بعد میں مول کتابیں ہاں کہا آپ کو تیرہ سو سال میں جب آپ کو نالاندہ بھی شویدالہ دھنگ شہا اس کے بعد چیچے تنہ 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 سموچھا بھی بہت سمسطان دھنگ شہ کرنے ہو چکا تو ہمارا رائے کیا کہ ہمارا رائے کیا نالاندہ تو جانتے ہیں سارے جلوہ دیا گیا تھا تینوں وہاں پہ لائبریری یا گرنٹھا گھاں رہا تھیں اس تینوں گرنٹھا گھاں رہا سارے کتابوں کو جلوہ دیا گیا تھا تو ہمارا ایک مہتر چارہ تھا اور جس ہی چارہ سے ہم لوگ جانا تو یہ جو آپ کا قریب سات دشکوں کا ایک لمبا سمیں اگر دیکھیں جس میں آپ یہ شود کا کام کر رہے تھے مکہ روپ سے کس دشا میں آپ نے کانٹریبیوٹ کیا اس کا کہانی بڑی مدھور ہے میں جس روز جوین کیا اس کے بعد ہی اس میں ہمارا اتنا مکانوں کا نہیں ہوا ایک ہی مکان میں وہ شانتینکتون مکان جو جس کو بولا جاتا ہے وہ شانتینکتون مکان میں ڈاکٹر بھاگچی میں نے پرینسپل ڈیوڈا فاہن بہتے تھے اور ہم لوگ پروفیسر لوگ بہتے تھے ڈیڈال لوگ بہتے تھے اور آپ کو لکھرار لوگ بہتے تھے ہر ایک کا سامنے ایک کورسی اور ایک بکشل اور ایک میر اور زیادہ سے زیادہ ایک دو کورسی رہتے ہیں کوئی میر میں ملنے کے آئے تو بہتے تو جس روز میں جائن کیا دوسرے روز میں ہی جاؤ گیا تو ڈاکٹر بھاگچی میرے جاگہ دیا گیا میرے پر آیا آہ کارکہ انہوں نے بولا شنو آہ مرے ساتھ جیا جاں کارکہ انہوں نے بولا دیکھو تم تو نیواری جانتے ہو کچھ نا نہ کیا پوڑوی نیواری اور پسچوی نیواری پرانے نیواری اور آپ جانتے ہیں پرانے نیواری اور مجھلی نیواری دونوں میں جانتا ہوں نا ٹھیک ہے تو انہوں نے بولا کہ دیکھو اوہ ہمارا اس سے اوہ کتاب لاؤ لائیا تو اس میں چانک راجنیتی ساسٹر اوہ ہی کتاب انہوں نے میرے ہاتھ میں سوپ دیا بولا کہ اس کا تیبتی ہے اس کا تیبتی تُم دھونو اور دونوں کو کمپیار کارا پڑھانے کی طریقہ ایک ہے گرو کی ایک ہے اس کو تُم کمپیار کرو اوہ ثوڑا کر کے پھر مجھ کے دیکھانا آنگری جی کارو کارو نہیں کارو تم دونوں کو کمپیار کرو پہلے بھارتیوں کو کمپیار کرو اوہ ہی کارو کمپیار کرو بھارتیوں نے مجھ کو شکشا پت کیا بھارتیوں جو پولیٹی جو نیتی ساسٹر ہے اس کو ادھان بھارتیوں کو کمپیار کرو بھارتیوں کو کارو بھارتیوں کو کمپیار کرو تو اس پولیٹی کے ساتھ تیبت کی جو پولیٹی ہے وہ پولیٹی کہتی ہے کہ وہ تیبت میں دو تارکھی ہے ایک تو اس پر راجعنا پرچھا تھا دوسرے ان میں لاما تو لاما کو جو شنگو شاشن ہے وہ کیا ہمارا راجعنا شاشن کے ساتھ ملیول ہے کی ملیول نہیں ہے اہی ان کا خاص دشا تھی تو اس دشا تھی ہم لوگ سوئنے لگا تو اہی کار کے ہمارا سوئے ہو یہ بتائیے جو سینٹر ہے آپ کا سینٹر فور انڈو تیبتن سٹیڈیز اس کا اددیش کیا ہے اس کا اددیش ہمارا پانچ بیڈا ہے ایک بیڈا ہے جو آپ کو بتایا کہ ہمارے جو پورانے سمپد ہے اے اٹھا کر کے لاؤ جو کھو گیا اس کو پنوردھر کر دوسری سمپد ہے کہ ہمارا پروشی دیش ہونے کے نیرناتے ہمارے جو ہندوستان میں جو اتنے دھیمانچال میں سارے بھوٹی آٹمی ہے اے بھوٹی آٹمی لوگ ساب سٹیڈی ہے تو ان لوگوں کو سانسکریتی کو تم کو دیکھو ان کو کلچت دیکھو کہ کتنا تک ہمارا ہندوستانیوں کو ست میل جول کر کے ان کو سوارا سا سنگرکشن ہوئی اور کتنے ان کو پاس ٹیڈ دھیے تیسری دفا تھی جو ہمارا بھاروٹی آٹمی چھوڑ کر کے ٹیڈبات میں جو اپنے جو سکھی اور اپنے اپنے پندیت لوگ نے جو لکھا اس لکھا کی دھارا اوہ کیسے تم دیکھو چوتھی تھی کہ اس کا بیوازن کرو کہ ان کے دشتی اور ہمارے دشتی کا کوئی ساسٹریوں دشتی سے بیوازن ہے اور پانجبات ہی جو وہ بہتی روچک ہے اوہ کی دونوں دیشوں کو پروشی دیشوں کو جو مائے سانسکریتی گھنی اپنا پند ہے جو گھوڑ بندی ہے اے تم بیچار کرو یہ پانچوں دشتیاں لے کر یہ لکھتی ہے یہ لکھت پروو میں ہم لوگ کو ڈیا گیا کہ اسی دشا سے سنکھر گوویشن نہ کریں پڑے گا تو یہ جو ادیش بنائے گئے اور یہ جو پرستھاپنا تھی تب سے لے کر اب تک اس دشا میں کیا سکاراتمک کوئی وکاس ہوا کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں سانسکریتیوں کی اور تو ہم یورپ اور امریکہ کی طرف ادھک ان کے جیون پدھتیوں کی طرف دیکھتے اور اسے پر بھاویت ہوتے ہیں نہ کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں نہیں اس کو بکاس امریکہ تو بات میں کر رہے ہیں امریکہ تو بات میں کر رہے ہیں امریکہ تو بہت میں بہت زیادہ ہوا کیوں خاص کر کے امریکہ لوگ تبتی بھاوشہ کو پہلے افنایاں انہوں نے روم سے رشیان اس کا کہنی بڑی مطور ہے میں نے بچیش ہے رشیان نے مونگولیا کا ایک درگ اوڈھکار کیا تو دیکھا کہ اہاں سارے کچھ مونگولین لینگویج میں ہے کچھ ایک آجیب لینگویج میں دیکھا ہے تو رشیان آرمی لوگ اس کو نہیں سمجھ پہے تو ان لوگ اس کو پھیل دیا پوپ میں روم میں پوپ کے پاس پوپ نے ان کا روم کا جو ان کے لوگ دیکھ کر کے بولا کہ یہ تو آپ کو مونگولیاں نہیں ہے یہ آپ کو چینی بھی نہیں ہے یہ ایک پروشی دیش تبت میں ہے اوشی کا بات سے تبت پر ان کو جھوکاؤ زیادہ ہوا اور سارے یوروپیوں پندید لوگ تبت میں آپ کو آنے گھواندو کی طرح آنے لگا اور ٹیبیٹن کالچر کو ڈیبلپ کیا تو یہ جو ہمارا جو پریاش ہے اس کا شکارات مخدشتی ہم لوگ دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ جا کر کے جب ان کو ہمارا انٹرناشنال ٹیبیٹن جو اے ہے اس میں جب ہم لوگ اپنا پیپر پڑھتا ہوں اپنا گشا بولتا ہوں ان لوگ بہت ہی اس میں آگرہا لائیاتے ہیں اور ان لوگ آور بھی جاننے چاہتے ہیں اور دو ایک میتر تو ہمارا گھر پہ بھی آئے ہیں کیوں ہم لوگ کیا کر رہا ہوں اس میں تو ہمارا جو اب یہ اللہ کارڈی کے ساتھ ہم لوگ جو گیا تھا یہ ہنگینی میں وہ ہی میتروں بھی ہمارا گھر میں کوئی دھپا آئے تھے تو یہ جو سنسکرتیوں کی اتحاس کی ادھین کی جو آپ نے ایک اتنا ایک بسترت سنسار کھولا ہے اس میں ابھی اگر آپ دیکھیں تو ابھی کس دشاہ میں یہ بڑھ رہا ہے یہ سنٹر یا پھر ابھی تو ہم لوگ تو دو ہزار سال سے اس کو ایکاڈیمیک لیول میں لیا کیوں ہم لوگ ایکاڈیمیک لانے نہیں پسند کرتا ہوں کیوں بات ہے کہ ہم لوگ تو ڈیپلومان تھوڑا کچھ سمجھا دینا ہوں کہ تُوڑا ریسرچ کرو بیس ریسرچ کرتا ہے بیس ریسرچ کرتا ہے بیس اس کار جو ریزلت ہوتا ہے وہ ہی لے کر ہم لوگ گھوم اپیرہ کرتا ہوں تو بات میں یہاں پہ جیسے ایڈمنیسٹریشن بھی بدل گیا تھوڑا سا اپنا دھانچہ بھی بدل گیا تو ابھی ان کو تیچنگ چل رہے ہیں ابھی اپ کو اٹھارہ سال قریب تیچنگ چل رہے ہیں اس میں آپ کو ماسٹر ڈگری ہے آپ کو تھیسس بھی ہوتی ہے پوسٹ ڈکٹریٹ کام بھی ہوتا ہے سب کچھ چل رہا ہے اپنے ادھیان اور شود کے کرم میں آپ نے کیا پایا ان دو سنسکرتیوں کے بیچ ایک جو ساجہ داری کا پہلو کیا پایا ہے آپ نے یہ جو اتنا لمبا شود کا سمیں آپ کا گزرا خاص کر کے ہم لوگ کو ایک سپوریٹیو کام تھا اوڈگھاٹن کرنا تھیا ہے کیا نہیں ہے ابھی ان لوگ تھوڑا سا پروسار بندی کام کریں ان کو کیسے پروسار ہوا کیسے کیا ہوا ایسی لئے جو آج کل تھی ڈیشی کا بھی ڈیشہ بدل گئی ہے ڈیشی بھی تھوڑا سا دوسرے ہم لوگ کو ڈیشی کا اتنا کھڑکر نہیں تھا اور اتنا ڈیشی کا ڈیشی کا ہم لوگ نہیں تو آپ کو جو کیا بولا دیشا بدل جاتی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ گھر کے اندر کہہ رہے تھے کہ یہ جو پاس کے دیش جن کی بات آپ کو کچھ دبلے ہیں ایسا کچھ ایک شبد آپ نے استعمال کیا کہ چاہے وہ منگولیا ہے یا بھوٹان ہے آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ وہ دبلے دیش ہیں تو کیا سندرب تھا آپ کا اس دیشا میں سچ بچ مجھ کو بولنے پڑے تو مانگولیا تو کبلائی خان کے باد جب چینہ میں آپ کو کبلائی خان تو چینہ میں چنگیز خان کے باد چنگیز خان تو چینہ تو اتنا اتنا انہوں نے جوڑ نہیں لگایا لیکن باد میں کبلائی خان جب چینہ میں سمراڑ بانے تھے اس سمائے آپ کو تیبت کے ساتھ تھوڑا سا گہاراپن باڑھیا تھا اور اسی گہاراپن کا نتیجہ آج جو چل رہا ہے یہ تو دوسری دیشاہ ہے وہ تو تھوڑا سا سیوڈو پولیٹیکل ہے لیکن سمسکریتی کا دریشتری سے دیکھا جائے کہ کبلائی خان کے باد تیبت میں جو تیبتی بھیددہ وہ مانگولیان کی جو گہاراپن این دونوں کو بڑا نازدک آنیک موقع میلا اس نازدک ہمارا سارے ہمارا سارے جو بھاروٹی عبیددہ جو تیبت میں گیا تھا چین میں گیا تھا اس کا کچھ پدلو وہاں مانگولیا میں چل گیا اور اس کے لئے آپ روگوید دکٹر روگوید جو تھے انہوں نے اس پر سارے کام کیا اور لوکیش ڈی بھی آبی کام کر رہا ہے لوکیش ڈی ہمارا بہت ہی ہمارا بہت ہی گھاراپن ہم دونوں جاتے ہوں ایسی بات چیز ہوتے نہیں راہول سانکرتین کی کام کے بارے میں بتائیے راہول سانکرتین نے راہول لی تو میرے پرامان پردوس ہے کیوں راہول لی پر میں بولوں کہ میں تو ان کے دشا میں چلتا ہوں اور ان کے ایک کوش بھی میرے پاس ہے اور ابھی تھوڑے روز پہلے ان کے پتری کے ساتھ میرے بات بھی ہوئی کہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ اس کو میں کہاں دیکھو بیٹے بات ہی ہے کہ اس کو چھپانے کو دیکھو میں لیتے ایک کوشتر سائتہ اکاڈیمی نے کھا دیا وہ ہندی والی کوشن لیا لیکن ان کے سانسکرت والی کوشن لیا وہ چھپنے والا تمہا دیکھو اور کاریب کاریب ہمارا کام ہو گیا جو باکی ہو وہ بھی میں پورا کر داؤں وہ تم دیکھو ابھی تھوڑے روز پہلے ان کے ساتھ میرے بات ہوئی رہا ہوتی تو میں مار گدرسک ہے اور یہ جو بھارت کی نئی لک ایسٹ پالیسی کے بارے میں بھی آپ نے کچھ ابھی کہا کہ یہ جو ہمیں لک ایسٹ جو نئی نیسی ہاں اس کے بارے میں کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے میرے کہا بات اہی ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا آپ کوئی مانچیتر میں دیکھیں تو کیا دیکھیں گے جاپان سے لے کر کے یہاں پہ سنگاپور تک چلے تو سارے سارے چھوٹے چھوٹے خوبڑے خوبڑے آپ کو دیپوں ہیں تو اس آئیلنڈ کا ہرے کا اپنا پن ہے اس اپنا پن میں بہت دھولو جا کر کے بہت دیکھیں اس میں ہمارا کہ تھوڑا بہت دیکھیں بہت دیکھیں میں اپنا دشا جو بول رہا ہوں اوہ جو 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 پالیسی موڈی جی جو لے رہے ہیں اس میں ہمارا کہ تھوڑا جو بہت دھولو ملکوں ہیں جہاں پہ بہت دھولو بہت دھولو بہت دھولو بہت دھولو پراکی تھے پالی یہ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان لوگ کو بھی انٹریسٹ ہم کو پہلے سے دیکھنا کیوں ان لوگ سج بچ ابھی جو دنیا میں جو بیپاری کاربائی چل رہے ہیں اس بیپاری کاربائی میں تھوڑا سا دشا دوسری ہوتے ہیں دوسری گھوڑ بندی چل رہی ہے تو اسی گھوڑ بندی سے بچت کے لیے اس میں جس میں بہت دھولو نہ نفصان پہنچیں بہت دھولو کو نہ نفصان پہنچیں بہت دھولو ابھی بھارت میں جو راجنیتی اور سماج اور ارثنیتی کی جو دشا ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں ایک دیش کے روپ میں ایک شکتی کے روپ میں ہماری کیا استطیتی ہیں شج بچ ایک جاتی کا حساب میں ستر سال کچھ نہیں یہ تو جانم ہونے کے بار اس طرح ew t представل اوہ اس طریق ہوتا ہے اس طرح ہے کہ اوہ اس تھوٹی ہے اس چت میں ابھی کچھ بولنا آگے سے بہت کچھ نہیں اس کا کارن ہے کہ ہمارا بیٹیش کولونیالیزم فریق کو لونیالیزم یا جرمن کولونیالیزم سے تھوڑا سا بنید اور یہ ہمارا دیش کا ایک ملک مانے کیا بولے ایک نوکس ہے کہ ہم لوگ سچ بچ انگریج کو اپنا آدمی سوچ لیا تھا لیکن کساستائی نہیں ہے اس کا جگرکتہ آنے کے لیے ہم کو بہت سال چل گیا تھا گاندھی جی نے لیا تھا لیکن گاندھی جی نے جو لیا تھا کمپرمائز کی روح میں لیا تھا دیکھئے اس بیچار میں مجھے بولنے مارے ایک بڑی روٹھی بات ہو جائے گی دیکھئے تمام دنیا میں سیکنڈ ورل ور اب جب ایک بات اٹھائیں تھوڑا سا سیکنڈ ورل ور کے ریزلٹ ہوا کہ سارے کولونیالزم ایسیا سے مو گیا تو ایک آپ کو اس کا قارن کیا ہے اس کا قارن ہے ایکسس پاور اور ایلائز پاور یہ دونوں پاور کی ہے تو ایک ہی بات ہے تو اس طرح سے آب ہی تو ستر سال تو کوئی بھائی نہیں ہے مان لیے میں ہی اپنے ستر سال تو کب بٹا دیا اور پھر آپ نون ایلائن مومنٹ کے بارے میں بھی کچھ ایک الگ ہاں نون ایلائن مومنٹ کے بارے میں ہمارا دیا کیوں ہمارے جو نام کیا تھا جس میں شکرنو دی گئے تھے ہمارا چامن لے آئے تھے اور ہمارا نہیرو جی بھی تھے وہ نون ایلائن مین جو تھا کہ ہم نیروبیکش رہے ہیں جو ہوتا ہے ہوتا ہے ہونے دو ہاں اپنے خوشیہ رہو کہ کوئی نہ آکار کہ مجھے تھوا لگائے لیکن کوئی تھپا لگائے لیکن اپنا خوشیہ رہا ہوں لیکن میں کسی کے ساتھ جانے کے لئے تیار نہیں ہوں جہاں دے کریں اپنا جیون میں بھی دیکھیں اپنا سمائی میں بھی دیکھیں اپنا پریبار میں بھی دیکھیں جتنے آپ نون ایلائن رہیں گے اتنے ہی آپ خوشی رہیں گے اور شکی رہیں گے آپ کوئی ایلائن میں جائے تو اس کے دکت جو ہوگا اپنا پریبار باد سے آپ کو اسکا پاس ہے یہ تو پریبار بدھ کی بات ہے جو ہم سارے مانو دنیا کو ایک پوریبار کی دشتر سے دیکھیں تو کیا دیکھیں گے ہم سمجھا آدمی جو ستنترا ہے وہ ستنترا ہے اور جو کسی سے میں فانس دیا وہ فانس جاتا ہے چونکہ آپ نے بہت گہرائی سے بودھشت جیوان اور سانسکرتی کو دیکھا ہے نہیں میتا آپ نے بہت دھرم گران کیا میتا آپ نے بہت دھرم گران کیا اس کا بھی کہانی بڑی اچھی ہے کیا آپ نے بہت دھرم گران کیا یہ فضل گرانی ہے میں نے بڑی اچھا میں جب پوریانے دھرم گران میں صعب کیل کو موکم کے لئے میں سانسکرت سے دیکھا چونکہ میں نے بہت دیکھا میں نے بہت دیر میں اچھنے دیکھونے پوری میں نے بہت دیا وہ بہت دیا اور میں نے اس کی پوریانے دیا ہم لوگ اسی اور میں جاؤں گا بھوم لہو کر کے اہی ہی ہمارا پروگرام تھا تو بھیدیا ریلوین کے ساتھ بھیٹ ہوئی جو گاندھی جی کے ذات تھے بھیدیا ریلوین تو بھیدیا ریلوین کے ساتھ باتتے ہیں ساید گوبرنر کی ایڈوائیشات تھے تو میں بھیٹ ہوا تو انہوں نے اسی بودھیزیم کے لیے چرچہ ہوئی چرچہ کے بعد ان کو ساید پرسنت آئی تو انہوں نے چھوٹی ایک مامولی بھائیوکتک پرسنت اوٹھایا دیا کہ آریو بودھست میں تو بولا نہیں تو ابن کتا آلکھو مدیوٹ ہوئی تو میں تب دیٹرمنن کیا انہوں نے بھائی چھوٹی سے ایک ریمارت کیا او ریمارت میرے بھائی کانٹے کی دادا اشتما بھی لگا تھا تو انہوں نے چکرنہ لائے تو میں ایڈوائی چکرنہ لائے تو میں دوامات مات میاں میں بہت دھرمن گرہان کیا اور وہ بھی کہانی بڑی روچوک ہے تو وہاں چلے بڑے کھمپو ہیں کہ ان کا بہت بیڈا کی جو بہت کھمپو جو ہے کھمپو مرد ہے بڑے دلاما جو ہے ان کو ایک روز میں پرنام کر کے بولا کہ میں بہت بہت چاہتا ہوں تو انہوں نے تو بولا آپ برامون ہے وہ ایک سب تو تیوٹی میں نہیں بولا وہ ایسی بولا برامون ہے تو میں پوچھا آپ کو پاس وہ سیکریٹ ٹھے تھے آنگریز میں بولا میں بولا ہاں تو میں تو سردی کا ملوک ہے میں تھوڑا بات میں کھول کر کے ان کا ہاتھ میں سوب دیا وہاں میں مجھے دیکھا کہ کچھ ایک کو بھی شب دو نہیں گولا دے دیا سات آٹھ روز کلیبر بیچ گیا وہاں پہ ہم لوگ انتظار کر دا ہوں وہاں آپ سے شکنل آدھی کے لیے اور وہاں کا کام کبھی کھا دا ہوں لائبری کا کام کھا دا ہوں تو ایک روز میں بولا کہ میں جو آپ کو پراش پراشنا کی تھی چاہیے کہ آج تم کیا ہونے چاہیتے ہو تاوہ بولنے سے شننا چی تم کیا تاوہ ہونے چاہیتا ہو نہ کھیمپا ہونے چاہیتا ہو تم گرستی ہونے چاہیتا ہو میں کہاں گرستی ہوں میرے گھار میں بی بی ہے میرے گھار میں بچو ہیں تو وہاں اٹھ لے لائے وہاں کوئی وقت سامکا آجا تو میں سامکا گیا گفشب ہوا اسے گفشب میں دو چار تیٹ بیٹ مجھے دے دیا وہ بولا آپ تو پڑے ہیں اس وقت میں بولا ہے اس وقت پڑے ہیں تو اس کو ابھی پریکٹس میں لانے پڑے گا شیر اس میں گھر میں اپنے دیڑھا میں آ کر کے بڑا اپنے پر اُتھر پتھل آ گیا بڑے اُتھر پتھل آ گیا گھر میں بی بی جانے گی تو بیس چکر نہ ہو جائے تو بات آئی ہے کہ چھے ساتھ روٹ بات کے بار اگرہ دیا کر کے میں بولا کہ میری جا آپ کو سیکریٹ ٹھے دیا تھا اوہ ہے اوہ یہ کامی ناپٹہ نو نائسل گی جو تو میں ہی دے دیا دینے کے بعد انہوں نے ایک بات بتایا ہے کہ دیکھیں ہر ایک آتمن کا شریر میں تین روشیاں ہیں اُس روشیاں کے لیے تم کاؤن کرو تم تنٹر بہت تنٹر میں جاؤ اے ہمارا گرو کے نیرلیس ہے وہ ہی انسار میں بہت تنٹر بہت کچھ بھولتا سیدھا کر تین کیا ہے بولے تین کیا چیز ہے ہمارا تری ناڑیاں ہیں ایراب انگلا ششم تو تنٹر کس کو ایڈرز کرتا ہے وہ تو پھرم ہیر ٹو ہیر تو اُس کے ہی کام کرنا ہے تنٹر تو ہی ہے آہو تو کوئی نہیں تو آپ نے اُس دیشہ میں کام شروع کر دیا کار دیا ہاں جتنا گرو کے نیدیش ہے اُنہاں نے ہی مارگ درسن دیتے ہیں آیدھا بہت تنٹر بہت تین سنچوری کے بعد انڈیا میں کتے خاتم ہویا اُس کے بعد ہمارا ہندوستان میں تو بھیکینٹ تو نہیں رائے پاتے ہیں جائسے ائر کانوت بھی بھیکیٹت تو کوئی نہ کوئی دھرم آ کر کے جائگا لیٹ رہتے ہیں تو اُس کو پاپoolر بھوٹیزم ہو گیا آہو پاپولر بھوٹیزم کا جگہ جگہ میں اس میں الگ الگ روپ ہے بنگال کا جیسا ہے ہمارا بیحار کا ایسا نہیں ہے اور بیحار کا جیسا ہے یوپی کا ایسا نہیں ہے پھر مہارسٹر میں بھی ایسا نہیں ہے گزر میں تو اینا بہت نہیں ہے پھر آپ کارناتک میں جائے وہاں بھی دوسرا ہے یہ جگہ جگہ میں بہت دوسرا جو ستھانیوں جو روئے ہیں اس کے ساتھ ان کو اپنے اپنے ہاتھ ملانے ہی پڑنا وہ اپنے کو بہت دوبار کا شکریہ ہے تو وہ اپنے 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 دوبار کیا ہے تو یہاں پہ ہمارا بنگال میں تو اس کو بہت اچھا ہو گیا یہ تو میں یہ کتاب لگ رہا ہوں ابھی ابھی ہمارا کمپیٹر میں ہے ابھی اس کو تھوڑا میں پریش بول کو دے دیا اس میں میں ہی لاسٹ چیپٹر جو دل گیا اس کا نام ہے The Buddhist Tantra A Glimpse چھوٹی سی کتاب ہے ایسی تو میں پترکار کی طرح زیادہ سا لکھتا ہوں کتاب لکھنے کے لئے میرا زیادہ روچی نہیں ہے ایک اپنا تھیسس کو میں کیا تھا اور بعد میں وہ پیش بھالے لوگ تھوڑا سا دباو دیا تھا تو اسی لئے Buddhism World Peace and Harmony لکھا اور تو میں کتاب زیادہ نہیں لکھتا میں ہی تھوڑا سا پترکار کی طرح لکھ جاتا ہوں جو کچھ ہے تو جو بول رہا تھا تو اسے میں میں ہی دیکھا کہ ابھی جو ہمارا جو باول بنگال میں باول خوب پریچارت ہے متر تو جانتی ہیں تو باول جو ہے اور جو جھومور جے ہے اور جو لوکل جو اس کے ساتھ بہت دھک ملاوٹی ہو گیا ان کا لاسٹ چپٹر میں یہ ہی رکھا کہ شوفی چورجیا گان بہت جھومور اور باول گان لاسٹ چپٹر میں ہی رکھا کیوں اس سے ہی نو بیند ہے پکولار بودھیشم کیوں پکولار بودھیشم is not the rigoristic budhizmu of Therobado اور مہا یانو اور تانتر جانتا کو کوئی الگ کر کے نہیں رکھتے ہیں انہے تو سارے کہ تانترا is practically their sadhana of bhukti-bhukti bhogan and tag and Buddha took the middle part neither bhogan nor tag تو اس میں بھوکتی اور مکتی دونے ہی برابر ایک ہی شمان طول میں ہے اور جب آپ کو شمان ہو جائے گا تب سنگسار میں آپ کو کسی کا ساتھ بیروز کی کوئی جگہ نہیں ہے لیکن اس میں بھی تو ایک طرح سے روڈیاں بن جاتی ہیں بدھ نے جو بھی سجیسٹ کیا ہو لیکن وہ دھیرے دھیرے اس میں بھی ویروپن جیسے آتا ہے دیکھیں یہ تو ہمارا جو خوبڑی ہے ہر ایک کالاگ الگ ہے کیوں یہ جنیٹک ہے یہ جو جنیٹک جو ایمپیکٹ ہوتا ہے میں انگریجی میں بولا ہوں ان کا جو دباؤ ہوتا ہے اُس دباؤ میں آپ کو ہر ایک کار دھیشا باتل جاتی ہے اسی لئے دیکھیں تنتر میں بھی اتنا دینے ہیں آپ کو کولا چار ہے آپ کو شویو تنتر ہے آپ کو شاکتو تنتر ہے آپ کو پانچھا دوئیباتو تنتر ہے آپ کو گانیش آگیا آپ کو بعد میں جا کرکے سارے آپ کو بھی بھوٹیاں آ جاتے جب بھی بھوٹیاں کے روپ آ جاتے تب تو تارا 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 تاراabis یا تیار Lightning ہر ایک آدمی کا بھی بھوٹیاں الیگ ہوتے ہیں منسکستکی ہو جاتے ہیں اور ان کے تو جب ان کے پاس ہلو آ جاتے ہیں ان کے پاس روشنی آ جاتے ہیں ان کے پاس روشنی آ جاتے ہیں یا شاید کوئی سوویدھا اور کچھ نیت سوارتھوں کی کارن کچھ اس میں کرپشن ہوتا ہے کسی ایک اس طرح کی دھار یہ تو اپنے ایک چھمتہ کی پر ہے ہر ایک آدمی کی دنے ویلن سے اس کو لیا ہے مان لیجیے کوئی ایڈمنیسٹرٹیو سارویس اگزمینیشن سو آدمی کی پچیس آدمی کیا لیکن پچیس آدمی کو ایک ہی جائے گا میں نہیں بیٹھایا جاتا ہے انہیں اپنا انٹرویو میں ان کے ائٹیچیوٹ، ایک پروچ دیکھ کر کے ان کو یہاں بیٹھایا جاتا ہے اور وہاں بیٹھایا جاتا ہے یہ بھی رائتیس اپھوٹھائیں گی اور یہی خودرتی ہے کیوں خودرتی میں دیکھیں اتنا پیہنٹ پودہ ہے ہر ایک کا جنا نیم ہے پہنٹ لیکن ہر ایک کے جو کریاشیلتا ہے ایک ہر ایک کا الگ دوشی ہے ان کے رنگ دوسری ہے اس کے راڑ میں دوسری ہے اس کے راڑ میں دوسری ہے یہ تو اپھوٹا ہے یہ ہی آپ کو شنخ کی پرکیٹی بار ہے چاہے ہمارا جو تنتر کا بیدھا ہے یہ آپ کو شنخ کی پرکیٹی بار ہے شنخ کی پرکیٹی بار کو ابھی تک جائدی بھائی جنگ لوگ آئینستین میں ڈھونھ رہے ہیں اس ترح ہم لوگ بھی ڈھون رہا ہوں پرکیٹی کیا ہے تو شدھا کلاس میں پڑھاتے پڑھاتے میں بولتا ہوں کہ یہ بانگالک یہ کالی محتی ہے کالی محتی ہے یہ کالی محتی ہے کیوں کہ یہ سیب ہے اس کے لیے لیے ان اس لیے اور ایک اور اس لیے جو افتیر کالی اور شیبہ کا مدیب کر رہا ہے این اس لیے لیے اس لیے تندرون قیقت نہیں ہے تو سنیتی کمار پاٹھک آپ کا بہت بہت آبھار کہ آپ نے ہمارے لیے اتنا سمیہ دیا کچھ اور آپ کہنا چاہتے ہو تو آپ ابھی کہہ سکتے ہیں کچھ اور اگر آپ جوڑنا چاہتے ہو اس باتشیت میں تو آپ جوڑ سکتے ہیں آپ ہی بولیے کوئی آپ کو پرشن ہو نہیں ہم کو یہ بتا سکتے ہیں آپ خود رہنے والے کہاں کی ہیں اور کیسے آپ ادھر بنگال پہنچے تھے وہ آنے والے تو میرے پیدی لوگ ہیں وہ پوریبر لوگ ہیں کیوں ہم لوگ شاش کر کے پاٹھک برامن ہوں آپ تو جانتے ہیں پاٹھک برامن ہوں وہ سکریہ میں نہیں آتے وہ سوتری برامن نہیں ہے تو ہمارا کام کیا ہے میں ہی تو یہاں بیٹھا ہوں آپ وہاں سے ہوتاشن میں آپ دے دیں تو آپ وہاں سے ہوئے کر کے تو میں ہی ہاں سے ممتر پر دیتا ہوں یہ ہمارا پرشتہ بھومی کی بات ہے تو اسی سلسلہ نے ہم لوگ بردھوار مہاراج کے پاس آیا تھا آپ کے پاس آیا تھا ہم لوگ گانگیoires پور pirate نہیں ہے کانسے brhہمان ہیں آپ لوگ ہم لوگ گانگیو بھرامن ہم لوگ کانگیو بھرامن نی student ہمارا گرانگیا براغہن من ہوئے سے ہمارا ریچری دے دیں یہ بھی تھوڑا آلیکف ہے ہمارا ماٹہproof کی ایک بھی عمقه لاتنس 달라 تو جو کچھ ہے اس طرح کارکے وہاں آیا تھا تو بردھومان مہاراجہ کا پاس اسٹھو میں تو تایدات کی جمانہ تھا پودھانا آورم جب کی جمانہ ہو سکھے کہ ایسا کوئی اسٹھو میں آیا تھا تو اس کے بعد ہم برہمان کو شاشن ملا تو شاشن میں آم لوگ میدنی پور میں آیا میدنی پور اسٹھو میں بردھومان مہاراجہ کی جگی تھی تو اوشی شلابو کی ایک دریہ ہاں اوشی کا بایاور میں ہم لوگ آیا تھا تو اوشی میں ہم لوگ تایدات میں جو ہے اس کے بعد ہم لوگ اوہاں اپنا اپنا خریہ کرم کیا کرتا کیا نہیں کرتا پڑتا نہیں لیکن ایسے پڑھائی کا کام سائد چلتا تھا لیکن ہمارا چھوٹسپاتھی تھا کہ نہیں وہ مجھے معلوم نہیں جو کچھ ہے تو ہم لوگ پڑھا نہیں ہوں ہم لوگ مانترا چاری ہوں تو اسی شلسر میں بعد میں ہم لوگ اوشی شلابو کی دریہ کی دائنہ اور میں آگیا اہی تک ہمارا پڑھا کی کہانی ہمیں جانتا ہوں لیکن ابھی تک ہم لوگ یہ پاٹھا گرامنوں ہمارا گوتروں کے یہ پاٹھا گرامنوں ہم لوگ ایک ہی گاؤں میں رہتا ہوں یہ تک ہے کہ ہمارا گاؤں پاٹھا گرامنوں دوسرے گاؤں میں نہیں ہے پاٹھا گرامنوں پاٹھا گرامنوں جو سبھاپردیت ہوتا ہے اس کو ہی پاٹھا گرامنوں لیکن ہمارا جو اولاد ہے ہمارے جو پیڑیا ہے وہ ایک ہی گاؤں میں تو سوال یہ ہے کہ بدھیزم تو آپ نے اپنا لیا کوشش کہا دا یہ بتائیے اس میں سورگ نرک کی کیا دھرنا ہے بدھیزم میں سورگ نرک کی کیا سمجھ ہے سورگ ہے کیا سورگ نہیں ایک پرشن بڑا کٹھین کس کو آپ سورگ بولے پہلے اس کو بیکھان کیجئے سورگ شبد چھوٹا سور اس میں اوہ لکھا کر کے دو بیسورگ لگا دین سے سورگ ہوتا ہے اس کے پاس گامنا نیتری کر کے ریپ آ جاتا ہے سورگ شبد سورگ شبد آپ کو شکیوتا کہاں جہاں پر آپ کو شکیوتا ہے اسی لئے ہمارا بہت دو سورگ بول کر کہ اس کوئی جگہ نہیں کیوں ہمارا جو بوجی شد تو آتے ہیں ہوسکا کام ہی ہوتا ہے ہر ایک کو دکھو نربیتی کرو کیوں تم ایک آپ کو آئیلینڈ کی طرح ہو ہمارا شبد مدھو شبد اتو دیپو بھاو یہ پالی شبد ہے ہمارا کوئی کوئی بیدوانوں نے دیپو شبد کو پالی دیپو کو دوائیوائی دیگھوئی نا کر کے دوائی دیگھوئی پا کرتے ہیں اُنکا ارتھو ہوتا ہے لیکن اوہ جانستی نہیں ہمارا جو ٹکا ہے ٹکا میں بی این آئیلینڈ دوائیویک جو لوگ دکھ کی شاگر میں ڈوب رہا ہے جو ایشی ہیچت رہا ہے اُن کو اس ہیچت والے لوگ کو اپنا دیپ میں اٹھا لو اُنکا شوک کا مریعت دو ہمارا شوک ہے سرگ کی بیچار اتنا ہم لوگ جیزا نہیں کرتا ہوں اُحوک ہمارے سخادے ہیں آپ دیکھئے بھگوان بودھ کی ماتری ککشی میں آنے کے پہلے کیا شپینہ انہوں نے دیکھی تھی شپینہ ہے ایک سفید ہاتھی ان کا پاس آ رہی ہے وہ جو سفید ہاتھی خیال رکھے ہاتھی سفید ہاتھی بہت ہی کم ملتا ہے وہ لشمی جی کے ساتھ رہتے ہیں دوسرے کے ساتھ نہیں رہتے تو تم کالے ہاتھی ہو تم کالے ہاتھی سفید ہاتھی بھگوان 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 بھدھی تو اسی میں سرگ نارکاڈی بیچار نہیں ہوتے کیوں بھڑی شرک ہے ہم کتو موق دیں گے انہوں نے بولویا ہے میرے پاس آ جاؤ تو تمہارا سرگ نارکاڈی باڈ موق جائے گی وہ باتی نہیں آئے گی کیوں کارما تو نباندھن تو ہمارا شریر اور چتہ ہے تو ہی ہے اور چتہ کرنے سے ہی آپ کو ڈپل آئے گا تو پھل تو احسیکار نہیں کیا جائے گا کہ every action has got the reaction every tree has got its own blooming تو وہ تو آئے گا اس میں ہمارا کوئی دشا کی بیچار میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن بات ہے کہ ایک شکھا ستھان ہے آگ ایک دکھا ستھان ہے لیکن سبت تو ہے اے نہیں ہے کہ سبت میں سبت نہیں ہے سبت ہے لیکن جو پوگل پویاستی آدھی جو پالی پرمپرا ہے اوش پوگل پویاستی آدھی میں دیکھا جائے کہ اوپنگتی بھاگ کس کا ہے تمہارا کارم کا آدھار پر ہے تو کارم ہی ہمارا سامنے سو ہے کارم ہے لوکو کلنا اوی چارو تھاں کبھی چاریکنگ بہو جانا ہیٹائے ہو بہو جانا شکھائے ہو لوکان کم پائے ہو ہیٹائے ہو شکھائے ہو دیو منوشتانہ یہ چوراسی سدھوں کے بارے میں کیا آپ کا بیچار ہے چوراسی سدھوں تو ہمارا ایک پورا چپٹر ہے ہمارا جو دسکارن ہم کو چلیے میں تھوڑا سا تانتریک بودھیزم پر بہو دھو تانتر پر تھوڑا سا ہی سارا رہ دھوں بہو دھو تانتر کیا ہے تانتر موٹی پوچا نہیں ہے آپ نے ہمارا چٹو میں بہو دھو موٹ میں تم جیادہ بھوگ میں نا جاؤ تم جیادہ کھشتا میں نا جاؤ مدھم پانتھا مدھم پانتھا مطلب ہے بھوگ میں آپ کو فیشل جانے کی دار ہے اور جاڑا کھشتا کرنے سے آپ کو شک جانے کی دار ہے آپ کیا کرے کیا نہیں کرے اہی ششتے چلے اصلی گوٹی رہ جائے گی گاری جائے گی کی نہیں جائے گی ٹرین آئے گی کی نہیں آئے گی اہی ششتے اس بھگوشیج بھاونا میں کیوں پانتھا آپ چلو تو ہمارا مدھم پانتھا آپ کو چلنا ڈائنہ نہیں جانا بایا نہیں جانا سیڑھا تم بیچ بیچکار ہو کر یہ بیچکار ہو کر کے جب جانے پڑتا ہے اس کا تین پلو ہے جس کو سامان روم میں ہم لوگ بڑی ڈربھاگ ڈائنہ بنا دیا ہی نو جان ہی نو جان بڑی کچھ سبتہ ہے بہت دھلوگ یہ نہیں بند لے بہت دھلوگ بہت دھلوگ بولتا ہے سابق جان جنہوں نے بھگوان بھود کی بچن اپنے کان میں شنا دوسرے پکس بلے بھگوان بھود تو بات ہی بولے نہیں تم کہاں سنے ہو کیا سنے ہو انہوں نے ایک دھلوگ چکر پروتران میں جو کچھ بولا یا نہیں بولا وہ پانچوں آدمی جانتے تھے اور نہیں جانتے تھے وہ پانچوں آدمی میں عشو جیت سب سے تھگڑے تھے عشو جیت آ کر کے بولا بڑی کہانی چلتی ہے وہ کہانی ای ہے نالنہ میں ساری پوتر کا گھر میں عشو جیت آتے تھے میتر کی ترہ تو ایک دو جاشو جیت آئے ہیں تو ساری پوتر کہ تو اتنا چکھنا ہی دے رہے ہیں کیا بات ہو کیا بات کیا ہوئی نہیں بھائی ایک بات ہے ایک آدمی کو میں میلا تھا برنارس میں او آدمی بڑی آجیب آجیب بات بولتے ہیں کیسا بولتے ہیں تو انہوں نے ایک سلوک بتا دیا اوہی سلوک ہمارا باودھو بیدہ کی ایک ہی جگہ ہے ہیتوں تیشانگ تتھاگت آہا تیشانگ چا جو نیرود ہو ایبا مبادی مہا سلامنا جو کچھ دھرم مطلب ہے religion نہیں ہے objective or subjective features تو جو دھرموں ہیتوں سے کار سے ریلیٹید ہوتے ہیں ہیتوں تیشانگ تتھاگت آہا تو تتھاگت اوہ اپکو اس کا ہیتوں رہے گا نہیں تو بات آئے گی کیسی تو تو جیشانگ چا جو تتھاگت لیکن اوہ جو بات آئے ہیں اوہ آپ کو نقصان ہونے والے چھائے ہونے والا اوہ رہے گا نہیں کیوں یہ بیشو جگر میں جو کچھ ہوتا ہے آپ کو جس کا ایتپن ہے وہ ہی دھانگشو ہے کیوں چینجیبیلیٹی مانے گھتی آپ کو پرکٹی ہے آپ کو دیکھیں گے جو سپر ایتپن 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 پرکٹی بات میں جو آئیں گے تب آپ کو گتی کہاں گتی تو چلا چلا ہے اس کا کوئی لکھا تو نہیں ہوتا تو یہ جو ہمارا بچار چل رہے ہیں یہ بچار میں ہم لوگ گھبرایا جاتے ہیں ہم لوگ سارے مہا جان میں جہاں پہ بُدھا ایکو بھی شبد نہیں بولا اوش ہی میں پرویش کر جاتا اوش جو شانتی کی ستھیتی ہے اوش شانت پریبیش اوش شانت پریبیش میں آپ کو پاس کیا آ جائے گا کیوں بُدھا ایکو شبد نہیں کیوں دیکھے لانکاباتا ستر میں انہوں نے سپسٹ بولا کہ جیس راتی میں میرا بودھی لاب ہوا آج جیس راتی میں ہمارا پرینیربان ہوا اسی بیچ میں میں ایکو بھی شبد نہیں بولا تو پرشنا آجاتے تاب اتنا کیا دیکھ رہا ہوں نائی بھائی آگلے آگلے بُدھا لوگ جو بولے ہیں اوہی میں اسمارن کیا اوہی تم لوک روش ہونا تو میں ہی تو کچھ نہیں بولا یہ جو مونتا کی ستھیتی ہے اے مونتا ستھیتی ہی آپ کو بہت تنتر ہے جیس میں آپ کو شدھ شدھی ہے شدھ 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 کیا ہے جیسی آپ کو چانوال کو پانی میں اوبال دیجے تو اس میں پھر امکرو نائی ہوگا جیسی اوہی شدھ ہے جیس کا امکرو نگوام کی اسی لیے آم آدمی کو گربری ہو جاتے کہ بھائی یہ لوگ بیٹ کر کے اوہ آسار کر رہے ہیں گبتہ آسار کریے یا جو کچھ کر رہے ہیں اوہ تم بول رہے ہیں کہ تم شدھ آسار کر رہے ہو نہ ہمارا ہے ہی نہیں کچھ تو کیار شدھ آسار آپ کو کون کون سی بھاسایں آتی ہیں کون کون سی بھاسایں آپ کو بھاسا ایسی تو ہماری پرمپرا انوشار تو پالی پرکی تو بھانک شاہ آدی تو چلتی ہے باقی بھانگلا بھی آتی ہے بھانگلا تو آتی ہے بھانگلا تو آتی ہے کون مہتر جی میں دی بھانگالی تھی اور پھر آپ کو آشام ہی تھوڑا سی کچھ باتا ہوں آپ کو اوہاں پہ جانے سے تھوڑا بھجبریات بھی کہا ہو ہی لو بھو نہ ہی لو تو کیا کر لو یہ بھی آدھا تھی ہیں وہ تو کوئی بات نہیں اور تھوڑا سا پانجاب میں لہنے سے وہاں بھی دورا سکا ہاں ہاں اور کوئی رشین وغیرہ بھی آپ کچھ آپ کے گروہ نہیں رشین میں میں یہ چینوں میں شمید راتا ہوں چینی تیبو تھی منگولیا کیوں یہ جو بھرشا ہے یہ بھرشا ہے بڑے پسٹ بھرشا کیوں اس کا پرمپرائے ہیں تو ٹھیک ہے سنیتی کمار پاٹک آپ نے ہمارے لئے اتنا سمیح دیا ہم آپ کے بڑے آبھاری ہیں یہ تھے سنیتی کمار پاٹک جو کہ وشبہ بھارتی وشبہ ودیالے میں سینٹر فور انڈو تبتن سٹیڈیز میں لمبے سمیح تک ادھیتہ اور ودوان رہے کچھ کہنا چاہتے ہوں پروگرام کے اس اپیسوڈ کے بارے میں تو ہمیں لکھیے ضرور feedback.rstv gmail.com پر اور اس ہفتے جو پرتکریاں ہیں آپ کی ہم تک پہنچی ہیں ان میں سے ایک پرتکریاں فیلال موسیقا ، لیکن موسیقی موسیقی